ایسے ہی نہیں ہے اللہ عزت بریلوی نے فرمایا ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شاب سے کتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر فرشتے مجھے کھینچ کے اپنے لیے فرماتے ہیں بسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں تو کٹ کڑا کے دیتے باوے پٹھانا نے مونڈے نے کٹ کڑا کے دیتے اللہ دی کسم ہے اے رویل گھنڈ ہوئی آپ پٹھانا دے مونڈے دے کوئی نظر خاص ہے آپ مونڈے لاردی آپ فرماتے ہیں پھر سرکار کیوں گر سے نظر پڑ جائے تو سرکار دھوڑتے ہوئے آئیں اور فرشتوں سے کہیں اے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکھا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا آج آلہ حضرت کو بھی بھنکنے والے بھنکتے ہیں ان سے بھی تکلیف کیا ہے وہ شخص نے اپنی پیری موریدی کا نندہ نہیں چمکھایا نہ اس شخص نے یہ کہا مجھے آلہ حضرت بولو نہ اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے مانو اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی اس ہستی کا ایک ایک سانس یہ کہتے ہوئے گدرا انہیں مانا انہیں جا یہ رزوی صاحب حادم رزوی صاحب ایک کترہ ہیں کترہ سمندر کا نام آمد رضا بریلوی ہے آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کے نام سے اور کیوں ہوتی ہے کہ آلہ حضرت بریلوی واحد وہ شخصیت اس دنیا میں ہیں حضور کی امت میں پچھلے دو سو سالوں سے پچھلے دو سو سالوں سے کہ اگر کسی نے نامو سے مصطبا پر عملہ کیا تو سینہ آمد رضا نے پیش کیا اگر کسی نے اہلِ بیعت کی نامو سے عملہ کیا سینہ آمد رضا نے پیش کیا اگر سیابہ پر کوئی بھونکا تو سامنے آمد رضا آیا اگر کوئی داتا و خاجہ پر بھونکا تو سینہ آمد رضا نے پیش کیا نہیں ذرا زور دا یہ اور تفسریں ہوتے ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ یوں کر دیا یہاں کر دیا ہوتے دل چاہے تو یہ بھی نہ پتا ہو کہ استنجا کیا ہوتا ہے استنجا لفظہ یا استنجا یہ بھی نہ مان اور باتیں آلہ حضرت بریلوی میں برس بھی نے تذکرہ یہ بات کرنے لگا ہوں آلہ حضرت بریلوی وہ شخص ہے جس کا ایک علم کتاب سے ہے اور ایک اور علم بھی ہے ایک کن کھول کے سوڑ لاؤ سارے ایک علم کتاب تو ہیں تو دوجہ ایک اور علم ہے جیڑا جناب تو ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور اگر کسی کو یہ کوئی گیڑا کٹ جائے علم تہہ کی ہوتا ہے یہ جیلوں والی بات کر دی ہے تو میں کہاں مگا ذرا بریکاں تھیل کے آ تحديث پہلے سن لیں انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا العلم و علمان العلم و ایدہ مانت دوسروں آپ سنا دی ہونا جابر بن عبداللہ صحابی رسول ورماتے ہیں علم ہیک نہیں دونے علم ہیک نہیں دونے اور یہ وہ ہے عالی عبداللوی جسے رب نے دونوں علموں سے روچناس کرایا میں بار سمیلے تذکرہ بدلاتا ہوں انگریز ایک پندوق لے کے آیا انگریز ایک بندوق لے ہوئی انگریز میں عالی عبداللوی جا رہا ہے عالی عبداللوی کو اندوستان میں کہتے تھے بڑے مولوی صاحب کیا کہتے تھے سارے بولو ایتو اڈے بھی ہے ایتو ایرکی ہے تاندلیاں والا کہتے اگر کوئی مفتی بہت سارے ہوں تو ایک بڑا ہو تو اس کو کہیں گے بڑے مفتی صاحب یا پننہ بج کوئی مولوی بہت سارے ہونٹ آدھنے میں کہا جاتا تھا کیا بڑے بڑے مولوی صاحب مشہور بہت تھے تو انگریز نے دیکھا ہوا بھی تھا وہ اسی خطے میں رہتا تھا انگریز تو وہ بندوق لے کر آیا آپ تشریف فرماتے کہیں اس نے کہا بڑے مولوی صاحب تم ہی ہو نا آپ نے فرمایا میں تو نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں لوگ کہتے ہیں تم بات کرو کیا کرنی ہے اس نے کہا میں نے اندوگوں کی گیتہ بھی پڑی سکھوں کی گرنٹ بھی پڑی زبور انجیل تورات بھی پڑی قرآن کا بھی میں نے مطالعہ کیا اور وہ جو تمہاری بخاری ہے نا اور مسلم ہے اس کو بھی میں نے پڑا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی کو اللہ نے سارا علم دیا تھا ہر شہے کا علم دیا ہر شہے کا علم دیا آپ نے فرمایا ہم یہ کہتے نہیں ہیں اللہ نے یہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے اس نے کہا بہت اچھی بات ہو گئی اب ایک اور مسئلہ بھی ہے میرا وہ یہ کہ وہ جو ترمزی کی تمہاری کتاب ہے کوئی حدیث کی اس میں یہ حدیث نیب ہے لکھی ہوئی کہ ان الالعلماء ورست الامریا آپ نے فرمایا ہاں حدیث صحیح ہے علماء وارث ہیں اس نے کہا اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ تم بھی وارث ہوئے اچھا اپنے طرف نیب پسا رہا ہے انگریز تو ان پتہ نہیں کہ انہارا ہم یہ چالاں وقری نہیں ہوں دیا اپنی طرف سے وہ پنسار آ دا آپ نے فرمایا ہاں علماء وارث ہوتے ہیں نبیوں اس نے کہا اچھا تو تمہاری حدیث کی کتابوں میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تمہارے نبی خچر سے باتیں کرتے رہے اونٹ سے باتیں کرتے رہے اور تمہارے نبی نے خطا کے چڑیوں سے باتیں کی اور ایک ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ کوئی بندہ گو لے کر آیا اور تمہارے نبی نے گو سے بھی کلام کیا آپ نے فرمایا یہ سب روایتیں ٹھیک ہیں اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نبی چرند پرند درند سب صحیح باتیں کرتا تھا آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اس نے کہا تو تم وارث جو تو تم بھی تو کسی جنوار سے بات کر سکتے ہو نا اے اونٹ اپنی طرف ہوں پسایا ہونے اے اونٹ اپنی طرف ہوں کہ جی میرے کیا کوئی بندہ ہوں دا گناہ ہوں دی پندٹ میرے جہاں کوئی غلیز بندہ ہوں دا نہ کھٹو نہ لائک کم تا تو وہ تو آئیں بہن شائیں کرتا پر جنہ کون ہے جس پر بارش کی طرح رحمت مصطفیٰ کی برسی ہے جس کو صدق بی صدقی اکبر کا صدقہ ملا ہے اور عدالت تمہرے بھاروک سے ملی ہے اور حیاء عثمانِ غنی سے ملا ہے شجاہ مولا حیدرے کرے آجاؤ گوز اس کا دستِ شبکت جس پر ہے جو وٹے نونی لت مار دے ہوئے تو عودے وچ بھی عشقِ رسول پیدا ہو جاتا ہے حالہ حضرت بریلوی کو جب اس نے یہ کہا کہ تم جنوروں کے بولیوں ہیں جنور آپ چھپو اس نے ایسے کر کے اوپر دیکھا دو چھیلیں اڑ رہی تھی کہ آجا رب بولو تھے صحیح چھیل تساں اپنی زمانی سکی کہندے ہو ہل کہنے ہو ہل دو ہلنہ اٹھ دیا پی ہل ہل اللہ 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 ہلنہ دو اٹھ دیا پی ہلنہ ہلنہ پیچھے چین 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 کہیں 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 کریں اس نے کہا دس ہو بڑے مولی صاحب اگر تم مبارس مصطفیٰ کے ہو یہ پچھلی والی کیا کہہ رہی ہے میں جہاں پر بیٹھے ہوئے پگڑی بندے ہوئے امامیں بندے ہوئے داڑیاں سجائے ہوئے عزتوں کے پیکر علماؤں کے قدموں پر آتھ رکھتے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ سوال آپ سے ہو جو آپ کیا دیں گے یا سوال مجھ سے ہو جو آپ کیا دیا جائے گا یا مفتی مولی مرمان صاحب سے بھی ہو جو آپ کیا ملے گا پر نہ یہ فقیر ہے نہ آپ ہیں نہ مفتی پاکستان ہے یہاں پر وہ ہے جو عشق مصطفی کی پہچان ہے مجھے جواب دیں آپ کیا جواب دیں گے کیا دیں گے جواب آپ خموشی کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی کہہ رہی ہے آمد رضا پریلوی نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ ایک سیکنٹ تاخیر کیے بغیر مجھے تو واقعہ سناتے ہوئے ٹائم لگیا انہوں نے بغیر تاخیر کے ایسے دیکھا اور فرمایا یہ جو پچھلی ہے نا یہ اگلی کو کہہ رہی ہے میرے پیر وچ کنڈا چوب گیا ہے لکھ میری کھچی ہوئی ہے تیز اُڑ دی پہ یہ آرام نہ لوگا اب آپ نے تو کہہ دیا سبحان اللہ چونکہ آپ رضا بھی ہیں اور میں بھی الحمدللہ رب العالمین بریلوی ہیں الحمدللہ کوئی ہو نہ ہو ہم تو ہیں کوئی ہو نہ ہو ہم تو ہیں کوئی ہو نہ ہو موج کرے ہم تو ہیں ہم ہیں ہم تھے ہم رہیں گے اور قیامت کے دن بھی اسی نظریے پر اٹھیں گے انشاءاللہ تو حضرت عالی بریلوی نے کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ جب یہ فرمایا تو آپ نے تو سبحان اللہ انہوں نے اوتے مسلمان نہیں تھی کہ اکدہ سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ اس نے بندوق جو پکڑی ہوئی تھی گولی چلائی پچھلی ہل تھلے گری اب جو اٹھا کے دیکھا پاؤں کو تو اتنا کانٹا چوبا ہوا زور سے بولنا ذرا زور سے بولنا اچھا اب جو دیکھا پاؤں میں اتنا کانٹا چوبا ہوا ہے بسم اللہ پاؤں میں اتنا کانٹا چوبا ہوا ہے اب جو دیکھا اب جملے غور سے سننا ذرا کان شریف نا کتنے میری طرف کرنا میرے کلے جے کے ٹکڑو حضور کے پیارو اب جو دیکھا کانٹا پاؤں میں چوبا ہوا تو پاؤں پر آتھ رکھ کے کہنے لگا کلمہ پڑھائیے بڑے مولی صاحب اور حیران ہوں اگر بریلی میں ہند میں اس آحمد کا یہ حال ہے تو مدینے والے آحمد کا عالم کیا ہوگا تو 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 کبلہ آلہ حضور نے یہ لکھا ہے یہ سنیں سارے آپ فرماتے ہیں بل ورز اگر کوئی بندہ زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر پاتا اور زیادہ وظیفے نہیں کر پاتا مگر وہ بندہ شاتمی مصطفیہ سے تکراؤ کرتا ہے غور نہ نے سنو جیڑے رسول اللہ نے گستاغ نے انہوں نے تکراندہ ہے ورز وظیفے زیادہ نہیں کر پاتا فرماتے ہیں پروردگار عالم کی قسم اللہ بغیر وظائف اور عراد کے اسے مرتبہ ولایت اتا فرما دیتا ہے اب آپ آخری بات میں کرنے لگا ہوں کہ ختم نبوت کو کے منصب کو سے آپ آپ وجہ افضلیت مانتے تھے وجہ اب آپ نے سنو کہ وہ شیر پر میں بات آگے نکل گئی تھی شہابہ نے کہا اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کی اگلوں اور آپ کے پچھلوں کی مغبرت فرمائی ہے اور اے ذرا کان شریف کھولے ہیں میرے کلیجن یہ تکڑے ہو اور کہنے لگے سے ابا حضور آپ کی وجہ فضیلت آخری جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے وَعَنْتَ خَاتَمُ الْعَنْبِيَاءِ اللہ نے نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا آپ 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 وعدہ کریں آپ وعدہ کریں سارے توجہ آپ وعدہ کریں کہ آپ ساری زدگی ختم نبوت کا سپائی بن کر دیگا ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن کر رہیں گے اور عمل بھی کریں گے کریں گے کہ نہیں اے جتنیاں نرمیاں نے نا وہ آپس وچ کرو اے مربانی کرو دین کے نرم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کفار سے اور مرزیوں سے محبت کی جائے یہ یاد رکھنا دین کی نرمی کا مطلب یہ ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے اچھا بولو کس کا مومن اے کوئی نہیں حکم پہ مومن مرزیدہ پائی ہے مومن کس کا بھائی ہے اچھا بولو مومن اگر مومن کو معاف کر دے غلطی بھی مومن کی ہو تو معاف کر دے تو تب بھی بخشا جاتا ہے اور مومن اگر مرزیدہ کو ریعت دے تو لنٹ ہی ہو جاتا ہے اور مومن ہی نہیں رہتا ایک کن کھول کے پھر سن لو کسی پت مذہب کو عزت دینے سے انسان کا ایمان بچ نہیں سکتا اور ایمان والے کی عزت نہ کرنے سے ایمان کو خطرہ آیا جیسے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب ایک آواز آئے گی سارے وہ لوگ اٹھو جن کا عجر اللہ جلہ وعلا کے ذمہ ہے اور داخل ہو جاؤ جنت میں بدون الحساب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ صحابہ اکرام نے نبی پاک سے یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کا عجر اللہ کے ذمہ ہے حضور علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے مومن بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہے اللہ پاک ہمیں اپنے معبوب کے صدقے میں اسی نظریے پر زندہ رکھے اسی پر موت اطاع فرمائے گستاخ وں سے دور فرمائے گستاخ سے بھی دور فرمائے اور مومنین کے قریب فرمائے محبت اور عشق حضور علیہ اسلام کا نصیب فرمائے اسی پر ہمیں موت اطاع فرمائے قیامت کے دن اسی پر ہمیں اپنے معبوب کے قدموں میں معشور فرمائے آج کی یہ شاندار اور پروغار ختم نبوت کنفرنس منعقد کرنے پر اس کے نقاد پر میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب دامت برقات ملالیہ خدسیہ کو آپ کے جتنے بھی معامنین ہیں حضور آپ کو حدیعہ تبریق آپ کو علماء اور عائمہ جتنے یہاں موجود ہیں آپ کی جو اقدام کی خاک ہے وہ بھی میری ایون کے لئے سرمے کا حکم رکھتی ہے اللہ آپ کو اس دن اطاع فرمائے آپ رسول اللہ صلی اللہ سلام کے سپائی ہیں اور عزور کی ناموس کے محافظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کا سایہ اہل سنت پر دیر سلامت رکھ اور ہمیشہ ہمیں حضور علیہ سلام کا خوش اچین رکھے میں آپ کے معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے حضرات دور سے یا نزدیک سے اس کنفرنس میں شامل ہوئے ہیں میں ایک ایک ساتھی کو حدیعہ تبریق بھی پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس پروریم ہے کہ آپ نے یہ لمحات جو یہاں گزارے ہیں قیامت کے دن آپ کو اس کا احساس ہوا کہ ان لمحات کی قیمت کیا ہے وہ ایک سانس مومن کی جو اس کے آقا اور مولا کی یاد میں گزرتی ہے اللہ اس ایک گھڑی اور اس ایک لازے کو بھی زائیہ نہیں فرماتا اور اس کو سبب مغفرت فرما دیتا ہے میں آپ سب شکر گزار آئیم کا بالخصوص مفتی صاحب کی بلا کا بالخصوص اور بالعموم عوام علیہ السنت کا اللہ پاک حضور علیہ صلی اللہ علیہ ختم نبوت کے اس احساس مسئلے کو خود سمجھ کر اپنی اولاد کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ نوبت ہی یہ نہ آئے کہ ہمیں بعد میں پتا چلے کہ ہمارا فلان رشتدار فلان رشتدار فلان رشتدار فلان ہو گیا اگر آپ اپنے پودوں کی رکھوالی کریں گے تو امید ہے ان کو کھونشون کوئی سیکھ شیخ نہیں لگے گی اور پھل اچھا رہے گا وما توفیق اللہ بل